ان جابر ابن عبداللہ الانساری ان فاطمت الزہر آئے علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خالا سمیتو فاطمتا انہا خالا دخل علی عبی رسول اللہ فی بعض الایام فخالا السلام علیکی یا فاطمہ فخلتو علیک السلام قالا انی اجدو فی بدنی زعفہ فخلتو لہو اعیزک باللہ یا ابتاہو من الظوف فخالا یا فاطمتو ایتینی بلکسائل یمانی فغتینی بے فاتیتو بلکسائل یمانی فغتیتو بے وصرتو انظرو علیہ وعیزا وجہو یطلع لہو کعنہو البدرو فی لیلت تمامہی وکمالہ اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد فجل فرجم فما کانت اللہ ساتن و ازا ببلدی الحسن علیہ السلام خد اقبل و خالا السلام علیکی یا امہو فخلتو علیک السلام یا خرط عینی و سمرت فوادی فخالا یا امہو انی اشمو اندک رائیہتن تیبتنک انہا رائیہتو جدی رسول اللہ فخلتنام انہا جدکا تحت الکسا فاقبل اللہ حسن و نحوالکسا و خالا السلام علیکی یا جدہو یا رسول اللہ اتعزن لی ندکل معاک تحت الکسا فخالا و علیک السلام یا ولدی و یا صاحبہ حوزی قد ازنتو لکا فدخل معاہو تحت الکسا اللہ حمد صلی علی محمد و آل محمد فما کانت اللہ ساتم و عذاب ولدی الحسین علی السلام قد اقبل و خالا السلام علیکی یا امہو فخلتو علیک السلام یا ولدی و یا خرط عینی و سمرت فوادی فخالا لی یا امہو انی شمو اندک رائحة انتیبتن کا انہا رائحة جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ فخلتو نام انہا جدہ کا و خاک تحت الکسا فدنا اللہ حسین و نحوالکسا و خالا السلام علیکی یا جدہو السلام علیکی یا من اختارہ اللہ اتا اعزنو لیا نکونا معاک ما تحت الکسا و خالا و علیک السلام یا ولدی و یا شعفی امتی خد ازنتو لکا فدخل معاہو ما تحت الکسا اللہ حمد صلی علی محمد و آل محمد فاقبل اند ذالک ابو الحسن علی ابن عبی طالب علی السلام و خالا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ فخلتو و علیک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المؤمنین فخالا یا فاطمتو انی شمو اندک رائحة انتیبتن کا انہا رائحة و خیب ابن امی رسول اللہ فخلتو نام ہا ہوا ما ولدیک تحت الکسا فاقبل علی نحو الكسا و خالا السلام علیکی یا رسول اللہ اتا ازنو لی ان اکونا معاکم تحت الکسا و خالا السلام علیکی یا رسول اللہ اتا ازنو لی ان اکونا معاکم تحت الکسا خالا لہو و علیک السلام یا خی و یا وسی و خلیفتی و صاحبہ لبائی خد ازنتو لکا فدخل علی تحت الکسا اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد سمع تیتو نحو الكسا وخلتو السلام علیک یا ابتاہو یا رسول اللہ اتا ازنو لی انا کون معاکم تحت الكسا خالہ و علیک السلام یا بنتی و یا بزعاتی خد ازنتو لکے فدخلتو تحت الكسا اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد فلم اکتمنا جمیعا تحت الكسا اخذا بی رسول اللہ بطرف الكسا و او ما بید ہل یمنا الى السماع و خالہ اللہم انہا اولائی اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمهم لحمی و دمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم و یحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم و ادو لمن آداهم و محب لمن احبهم انہم منی و انا منہم فجعل صلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رزوانکا علیہ و علیہ و عزب انہم الرجسا و تحرہم تطہیرا اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد فخال اللہ عزوجل یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی انہی ما خلقت سماع مبنیہ و لا ارزم مدھیہ و لا خمر منیرہ و لا شم سمزیہ و لا فلکن یدور و لا بحرن یجری و لا فلکن یسری اللہ فی محبت ہاولائی الخمسة اللہزینہم تحت الکسا فخال الامین جبرائیل یا رب و من تحت الکسا فخال ازوجل ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ہم فاطمت و ابوها و بعلوها و بنوها اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد فخال جبرائیل یا رب اتعظن لیا نحبتہ الالارز لئکونا ماہم سادسا فخال اللہ نام خد ازنتو لکا فحابت الامین جبرائیل و خال السلام علیک یا رسول اللہ العلی العالی یخراوک السلام و یخسک بالتحیت والاکرام و یخولو لکا و عزتی وجلالی انی ما خلقت سماع مبنیہ و لا ارزم مدھیہ و لا خمر منیرہ و لا شم سمزیہ و لا فلکن یدور و لا بحرن یجری و لا فلکن یسری اللہ لعجلکم و محبتکم و خد ازن لیا ندخل معاکم فحلتا ازن لیا رسول اللہ فخال رسول اللہ علیک السلام یا امین وحی اللہ انہو نام خد ازنتو لکا فدخل جبرائیل معنا تحت الکسا بسم اللہ علیہ و محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ علیہ و زبانکم الرجسہ اہل البیت و یتحرکم تطہیرہ بسم اللہ علیہ و محمد فخال علیہ و لیا بیا رسول اللہ اخبرنی مال جلوس ناہازہ تحت الکسائے من الفضل انداللہ فخال النبی واللزی بعسنی بلق نبیہ و استفانی بلرسالت نجیہ معا ذکرہ خبرو ناہازہ فی محفلن میں محافل اہل الارض و فیہ جمع من شیعتنا و محبینا اللہ و نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکتو و استغفرت لہم الائیں تفرخو فخال علیہ و نزل واللہ حفظنا و فاز شیعتنا و رب الكعبہ فخال النبی ثانیا یا علیہ و اللزی بعسنی بلق نبیہ و استفانی بلرسالت نجیہ معا ذکرہ خبرو ناہازہ فی محفلن میں محافل اہل الارض و فیہ جمع من شیعتنا و محبینا و فیہ محمومن اللہ و فرج اللہ حمم ولا مغمومن اللہ و کشف اللہ غمم ولا طالبو حاجتن و خز اللہ حاجتا فخال علیہ و نزل واللہ حفظنا و سعیدنا و کزالک شیعتنا فازو و سعیدو فی الدنیا والآخرت و رب الكعبہ حضرت و جنہ و محمد حضرت آب سے ادبن گزارش ایک مرتبہ سور الہم اور تین مرتبہ سور اخلاص بڑھ کر تمام مرہومین کے اروح کو حسال فرمائے خصوصاً حضرت میرانیز صاحب کی روح کو بھی حصال فرما دے بسم اللہ سلام علیکم حضرات آج کا دن اس لیے پک کیا گیا کہ آج میرانیز صاحب کی وفات کا دن تھا دس ڈیسمبر اور یہی چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسا ہسٹوریکل پروگرام ہو جو ان کی شائع نشان تو نہیں کہہ جا سکتا کہ بس ان کے خراجی عقیدت پیش کی جائے اور اس عظیم کام جو تمسال مسعود پروفیسر تمسال مسعود اور ان کے والد اور ان کے دادا نے انجام دیا تھا تو اس کی رسمی اجرہ آج ہی ہوں حضرات میں بہت شکر گزاروں آپ تمام حضرات کا کہ جنہوں نے اتنے بیزی سکیجول میں ویکنڈ کے باوجود اور اتنی ظاہر ہے کہ ڈیسمبر اتنا ٹائٹ مہنا رہتا ہے کہ اتنے پروگرامز رہتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ حضرات تشریف لائے آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ اور خانس طور سے شکر گزار ہوں امسال مسعود صاحب کا پیٹر نیمسیب صاحب کا کہ جو وقت نکال کر اپنا سکیجول اتنا ٹائٹ ہونے کے باوجود زائر ہے کہ ان لوگ کے پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ پتائے کہ آپ کو دیسمبر میں اگزام رہتے ہیں انسٹوڈنس کے اور they have to catch up many things so i'm really thankful میں گزارش کروں گا پیٹر صاحب سے اور تمسال صاحب سے کے برائے ماربانی اور ہمارے حردیل عزیز شاہر گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ سامنے تشریف لائے سامنے کے چیرز پہ سلوات بر محمد و علم ہاں لیڈی سے بھی گزارش کرتا ہوں آگے چیرز پہ آ جائیں تاکہ پیچھے کیونکہ مردانہ کافی آ رہا ہے تاکہ ان کے لئے جگہ میں اثر ہو جائیں دعوت دوں گا اپنے پریزنٹیشن کے لئے پیٹر نیپچک یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے ویک یونیورسیٹی میں ہندو ہندی اور اردو دونو پڑھاتے ہیں اور وہی فاندد ہندو ہندی اور اردو پروگرام ان 2018 اور ہی حالت پیش دی ایسیان کلچرز اور لانگویجز پڑھاتے ہیں اور یونیورسیٹی اتساہ اتسان اور ایسی پڑھ متنکی بلک ہے ان تصوری اور جنگویجز اور تل کل کرتے ہیں اور اور دو مرسیہ بیانے گیرانگویجز پروڑی سیدہ ترہی بیانے پر پدیاد بیانے درگر کلکتر اور بیانے 18 اور 19 سنچری تو اس شخصیت نے کافی اپنا زندگی کا حصہ مرسیوں پر صرف کیا ہے لکنو، حیدرباد میں کافی انہوں نے ریسرچ کی ہے اور کافی اپنا خیمتی وقت جو اس اہد کے لیے ضروری تھا اور خاص طور سے ان یونیورسٹیز کے لیے میں بڑے عزت و اعترام سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں وہ اور اپنا پریزنٹیشن پیش کریں ایک بہترین صلوات سے خیر مقدم فرمائیں موسیقی 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 السلام علیکم موسیقی موسیقی کے قدر اسلام علیہ ویڈیو مرسیہ زیاسي جبارہ وزیار کردی حتی دیوار یا ایسی طرح لیکن ویڈیو مرسیہ اگر اسی طرح حافت جارہ شرحہ جسال اقلار ایسی طرح ایتفاق سے میں اچھنا تھانے کے�י سے اکیم کی جاملے ہیں اس ارادتے کی اکرات کنیز بھی رئی ہے جمعہ میں پیچھتا ہے میر جاہ ہے حسنہ کھانی تکالومہ فساہت میری where he says عمر گزری ہے اسی دش کی سیاہی میں پانچ بی پوشت ہے شبیر کی مداہی میں مجھے 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 محرسیٓ لمader فورا مجھے آنیاس مجھے مجھے آنیاس 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 موسیقی اور موسیقی ، شہر موسیقی کیرک کوئی یا سیارت کا موسیقی یا سیارت کامیش آنیزی موسیقی یا موسیقی 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 باستانیزی موسیقی مراسی flatten resignment, Roger it is. but also for raising Urdu literature more broadly to new prominence. Anissa's popular title bajo Master of Discourse likewise celebrates his status among the luminaries of Urdu. but what exactly did Miraniss contribute to Murcia and to Urdu literature that earlier generations of poets hadn't? Like all great artists میرانیست Kabupanیٹی مرکایی، ایمیرانیست مرکای جنوبیتی کلی سے ، کبراک ، ملک علیکی کلی کنیتی باید ، ویچی مرکای ممکاری ، سرخیر کرنی آبحانی چیزی محرمانی بیشترحیدی ، ویسی بچی تو انجربی طور پیشتر ہے اور مرک کو اور مرز تمنیز بیشترحی۔ ویسی اکرکی جنوبی آنسی باید ، ایمیرانی آنسی باری عوامیتی کردی فرصانی آنسی بایدی مرف commencement in publishing this meticulous new work of scholarship میرانیس all the more impressive in light of previous generations of Urdu Murcia scholars like Anís Dr. Masood comes from a family that has dedicated itself to the Murcia for generations his grandfather Masood θاсти ее and his father Nair M buds were both prolific scholars whose masterful articles and books are considered حسن رسید مرسیہ علیہ وس� بمارسیہ علیہ وادری محسن کم تترمول دارا داری محسن رسید محسن کے لازم سکر صور علیہ وادری شکریم میں اثر کم من سوارے سے مavoوڑا انجام کیا ہماری محسن رسید مجھوم پر کسید پر صورت کرنیکی باست کامل دربارمان شخص نگلی بہمین کی بہم کامل محسن رسید میں محسن رسید سکڑو مرسیہ لارتاک لقاف کرتا ہے مرسیہ دیوریوں نے فرسائیٰ ملکتا کیا مرسیہ میں سوچنی بھی ذریعہ مرسیہ انسانیز مرسیہ عملہ ایسیہ ملکتا کیا اور چیز سوچنی کام دلیوری میں سوچنی ایوانی بھی بھی سوچنی مرسیہ گرامی مرسیہ نوازم مرسیہ 18th century before Anissa's time. Those with even passing knowledge of Mirsia will recognize its classical form, the distinctive six lines stanza Moussattas. It should be noted that this Moussattas form was adopted only in the early 19th century widely by poets. The classical Mirsia is at heart a narrative genre and each Mirsia is typically devoted to a single episode of the larger narrative. This was also a recent development in Anissa's day with earlier Mirsias also being rather impressionistic. A typical classical Mirsia follows a long narrative and emotional arc, opening with the hero's preparation and farewells before entering the battlefield and concluding with the circumstances of his martyrdom and the expressions of mourning in the camp of survivors. An innovation of Anissa and his generation was to expand the length of the Mirsia to well over 200 stanzas, primarily by harnessing the power of narrative continuity. So most of what I've covered to this point is well familiar to all of you in this audience. But there are many questions about the development of the Urdun Mirsia. Why did poets in the 19th century settle on the Moussattas form? Thank you. What forms were employed before this and why were they abandoned? How did Mirsia poets in different regions develop the language of Mirsia, drawing from Persian, Arabic, and local dialects like Rechta, Brudge, and Awadi? Finally, how did these innovations by Mirsia poets contribute to the rise of Urdu literary culture more broadly? Although it's rarely recognized, the Mirsia is unique among the poetic genres of Urdu in that its classical form does not follow an established model from Persian or Arabic. From the 16th to 19th centuries, Mirsia was a genre in flux, constantly changing, a poetic laboratory in which generation after generation experimented freely with aspects of form, poetic, and language, and by extension developed features of Urdu and its literary culture that would contribute to its broad cosmopolitan appeal. In Persian, Mirsias grew in popularity during the Safavid reign. One of the earliest and most famous of these was by Motasham Khashani in the 16th century, sometimes referred to as his Doaz Deband. And this is showing the outline of the structure of this Mirsia. As the name suggests, this Doaz Deband is 12 stanzas long. Each of these stanzas contains eight couplets that follow the form of a Tarqib band. There is little narrative progression over the 12 stanzas of this Mirsia. Instead, the composition as a whole presents an impressionistic account of the catastrophic effect of Imam Hussain's martyrdom on the natural world and the heavens as its verses highlight the reaction of angels and prophets and the lamentation of his family and companions. In South Asia, the oldest roots of the Urdu Mirsia are found in South India where Dakini Urdu became an important literary language in the kingdoms of Golkanda, Bijapur, and Ahmednagar. In the Dakini Urdu Mirsia tradition, the impressionistic, non-narrative style of Mutasham's Dawazde band exerted some influence. But generally, Dakini poets did not follow the Turki band form. One of the earliest texts in Dakini, Masnavi no Sarhar, is a rendition of the Kerbala narrative written by Ashraf Biabani of Ahmednagar in 1503, even before Mutasham. Throughout the 17th century, the collected works of nearly all major Dakini poets contain many Mirsias. Most of these are short poems with little narrative or thematic unity, but are very powerful in their expressions of emotion, most of them comprising five to ten verses in the scheme of a casida. Turning to the north, the earliest surviving Mirsias composed in Delhi date to the turn of the 18th century. Unlike Reikhta poets, who were primarily interested in the Ghazal genre, Mirsia poets were largely indifferent to established models in Persian and Dakini, preferring to experiment with a range of new forms, including the Murabba, which became the most common form in the middle of the 18th century. So this is just a diagram of the basic structure of this form. This is a four-line per stanza structure, which has this rhyme scheme. So the most famous of the poets who wrote in this Murabba structure was Miskeen, and this is an excerpt from one of his Mirsias. موسیقی موسیقی the poet of this Myrsia Miskeen his output was quite prolific it said that he filled a box with Myrsia's during his lifetime so that a new one could be read each year موسیقی 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 یہ بیگم خوبی روی، اما ایترانی بیگم کری کنیم، کیا مجھیکنی روی دلی سیمید. بلنی، کامیت روی، پیو 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 خوشیر جگرد اوکانی روی، جمعید، امیم مغل دلی جویدی توین شبیدی کی علی دلوی بقیقہ samenLoves کنیم، روید کنیم، تیجیر بیگم کنیم، برنید، ایترانی روی طاقت موزیگن، انسان مرسی اس کو مرسی کا چیزی دائنے لادئے متسل کے لیمارسی کا دیکھڑا ہے مرسی پوری کی طرفتی مرسی کی مرسی مرسی باقتی متعددات دائمتا ہے طور پوری چیز ریشتی کے لیمارسی کا دیش에서 فispiel باستة لگرامرد میرا لسما تیاشتا ہے مرسی پوری کی طارب تیاری علی طریقہ ساری دیکھنی Pathان ریگس کا دین انسان باستانتا ہے This intertextuality Referring to multiple texts And languages Is found in a remarkable mercy By Durga Kuli Khan From the mid 18th century In which he alludes to the opening Of Rumi's Masnaviye Mani Which opens Be shenu as nai chung hakayat mi konad As chudai ha shekayat mi konad Listen to the reed flute As it tells its tale Limenting the separations So on the basis Of this very famous couplet By Rumi Durga Kuli Khan Composed this mercy Fatima ki ati suno ye dukh khuda ke vaste Or Rasulullah Hazrat Mustafa ke vaste Kia jigar gaushan ko paliti bala ke vaste Zulmo beydar do musibat tor jafa ke vaste Be shenu as madar Hekayat mi konad Jan mi dahed Vez judai ha shekayat mi konad Jan mi dahed As you see the last couplet here Is a reference to Rumi's couplet But instead of the reed flute Now Fatima laments the martyrdom of her dear ones This interest in languages is also found in a fascinating item in the collection of Masud Hassan Rizvi Adib And this is a small bound volume of manuscripts titled Marasie Sikandar Born in the Punjab around 1740 Sikandar is said to have lived by turns in Delhi Fazabad, Lucknow And finally moved to Hyderabad Where he died His surviving mercies are composed in no less than four dialects Namely Kuriboli, Purbi, Punjabi, and Marwadi Before examining the ways in which Sikandar evokes these various languages It may be useful to present an example in which the language is relatively close to modern Urdu So here are a few stanzas from one of these mercias And this is actually the manuscript that was preserved by Masud Hassan Rizvi Adib Part of his collection So this mercia begins It may be useful to present an example in which Sikandar is written by Masud Hassan Rizvi Adib So this mercia begins It may be useful to present an example in which Sikandar is written by Masud Hassan Rizvi Adib So this mercia is written by Masud Hassan Rizvi Adib Episode Cherage So this mercia is written by Masud thấy Então Or اور کہا تم اور شہیدوں کا سنگھات آگے یہ اب جانتے ہوگی کہا میری وفات Looking at the language of this Mirsiya there's little to distinguish it from the language of modern Urdu today there are some archaic elements but these were also very common in the reikhta poetry of this time let's turn now to one of Sikander's Purvi Mirsiya's written in the eastern dialect of Hindi again this is an example from the same manuscript collection سر پیٹ کے زینب روہ تھے اب ٹوٹ گئی من کی آسا کہو کیسے موکو چین پڑے بیرن کا حلقتہ پیاسا گھر بار لوٹا اور ڈیز چٹا کوئی میت نہیں مورے پاسا چل بسیے زینب و نگری جہاں بیر حسین کی او باسا یہاں تو اس خونی جنگل میں ککت ہوں ننگے سیس کھڑی تپتی ہے دھرتی دھوپ سیتی بن سر ہے واکی لوٹ پڑی جا کا نانا مصطفی پتا شاہ مردان بی زہرہ کا لاتلا بیر حسن کی جان تک کی بدلی گھر آوت ہے جھرنے نیر لگاوت ہے آنسو پل پل امڈاوت ہے بوچارہ میں برساوت ہے کالی رین دراوت ہے جیورہ مورہ گھبراوت ہے آہے ہردہ کی جاوت ہے غم کی بجلی چمکاوت ہے لہو سے ہمرے کمبے کے بھر تال تلیاں چلکت ہے گھاؤں سے بیر حسینہ کے بندیاں لالی کی دھلکت ہے یا رب مہو باوری بیجت ہو پردیس جو کوئی لیا ککتی کالا کر کے بیس here are elements of پوربی the eastern dialect you can see with pronouns like مو instead of more modern موج مورے حمرے instead of حمارا none of these features pose any problems to Urdu speakers here nor did they in the past these were just elements joined with allusions to the conventional imagery of brudge and Awadi traditional poetry the desolate wasteland the dark stormy night the ornithological similes all combined to create the mood of پوربی the most remarkable of Sikander's experiments is his Marwardi Mursiya titled kai kari ab maha ko shabah ghani katak chard hai here is example from this Mursiya sarwar kasar bhale upar bano dek pukari zainab ji se akar boli suniyo nandan mahaari tuhaara biran chuj gai sorry tuhaara biran chuj gaya galilaga kulsum ne usko ro ro yehi pukara hai koi aisa jaye ke dhunde ran ke beech jori beiti baap ki bichari ban ke beech so these are just some of the examples of this very interesting Mursiya poet Sikander and his experiments with trying to find language for Mursiya during the 18th century alongside language Mursiya poets also experimented with different forms I've talked about the Musadas form the Muraba form the poet Mirza Soda was also part of this process of experimentation if you look at the collected works of Soda you find 80 Mursiyas most of which were likely written after he left Dili and moved to Farukhabad or to Awad where he settled in 1771 around three quarters of these Mursiyas are in the popular Muraba form that I've mentioned before in which Miskeen popularized but there are also many Mursiyas in a variety of forms some including the six line Pristenza Musadas form that Anis made so famous given the rarity of the Musadas in Persian and Arabic it's worth considering other traditions that may have influenced poets in this direction evidence suggests that there was a connection between the Musadas Mursiya and local literary forms in the north just as the center of the Mursiya tradition shifted to Awad in the last decades of the 18th century just in the decades before the birth of Mir and Anis in manuscripts from this time many Mursiyas are labeled as Dohoraband this term Dohora is related to Doha in Hindi which is a couplet associated with many medieval Hindi poets given that these Dohoraband Mursiyas were composed in Awad perhaps a key model for the development of the Musadas Mursiya was the characteristic Chopai Doha from the Awadi Romance tradition you might know from poets like Malik Mohamed Jaisi who wrote Padmavid so again you see Mursiya poets engaging with both the Persian and the local traditions and developing the form poets likely developed the Musadas in reaction to changes in the Majas that were happening in Awad Marcia poets began to rise to great prominence there due to the patronage of the Nawabs and their recitation became the centerpiece of the Majlis performance practice also began to change so the Teto love style became to overshadow the earlier melodic styles the structure of the Musada stanzas provides a useful way to organize portions of the text for recitation with regular cycles of tension and release that can be manipulated to powerful effect by skillful poets and the expandability of the Musadas likewise also addressed demands for larger Mursiya recitations in demand at the time whereas the Murappa Mursiya were typically 30 or 40 stanzas some of Anise's longest Mursiya's can stretch to over 200 stanzas so to conclude I've tried to take us all through the history of Mursiya from Persian through the Dakinis tradition through Delhi to lay a foundation for better understanding what Anise's special contribution was to this tradition throughout the 18th century Mursiya's lack of a strong Persian model allowed poets like Miskin Sikander and Soda to experiment with forms and language these experiments enriched Urdu more broadly as a poetic language laying the foundation for the genre that Anise and his generation would give its classical form composing Mursiya's was a creative process always one like any other that required an intentional crafting of language in order to evoke emotional and aesthetic responses Sikander and his contemporaries sought an elusive balance between Indic and Persian local linguistic elements and cultural forms one that would resonate with an audience whose primary concern was in fulfilling their pious aims and here I'll turn the podium to the next speaker once again thank you very much for your hospitality and hosting me and it's been an honor to speak with you this evening excellent thank you very much Peter thank you very much excellent those who are standing in the back request you to please sit down thank you mashallah thank you very much Peter it's an honor to have you over here and hopefully to have you more and more definitely you know with Sikander yeah especially with Sikander's mercy it's amazing work he has done so inshallah we will definitely in the future will have an opportunity to hear you from more about him our next guest Professor Timsal Masood just prior to joining Columbia University Timsal Masood taught Hindi and Urdu at Northwestern University and the University of Texas at Austin and the University of Chicago he is a translator editor and textbook author he completed a PhD at Lucknow University in India in 2008 where he studied trends in Urdu translation of modern Persian short stories he had published academic articles in India Pakistan and in USA he has also write Urdu newspaper columns on Awad history and literature his family background Sayyid Masood Hassan Adib was his grandfather he was a professor of Persian and Urdu in Lucknow University he spent many years many many years collecting materials about Awad literature culture including rare books manuscripts and various literary figures personal records letters and property documents and even marriage certificates his collection is known for Marcia's manuscripts based on this material Adib wrote several books on essays his books Ruhe Anis is a fundamental source of study Marcia where he edited seven Marcias of Miranis with detailed grocery and footnotes his father Nair uncle Nair Masood was a professor of Persian in Lucknow University he is a well known Urdu literary figure and is among the most widely translated 20th century Urdu fiction writer Nair Masood also produced important work on Marcia and Miranis like Marcia Khani ka fun Marika Anis or Dabeer or Anis Sawane he edited about 12 Marcias of Anis and published them under the title Bazme Anis Jo kafi hazraat ke paas maya sir kud kaafi log uska fayda utha then professor Masood Hassan and professor Nair Masood both wanted to publish Anis anthology containing his most important Marcia free from typographical errors and misconstruction of language Timsal Masood Anis 111 Marcia is a three generation project three generation definitely is it's amazing and it's years than this book if it's more than to that it's 111 so in the really you have a lot of effort and come to the presidential page and a better year and good and good 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 اللہ علیہ وسلم اور جس لگن اور جس سلیقے سے انہوں نے سب انتظام کیا ہے وہ یہاں کی ہر چیز سے واضح ہے چاہے وہ فلایر ہو بروشر ہو سب چیزیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے دل سے انہوں نے کیا ہے اور شکریہ کی جو دوسری وجہ ہے وہ تھوڑی تفصیل چاہتی ہے سو برسوں پہلے آج سے بیس برس پہلے تو شہریار صاحب اپنے بھائی کمیل اور اپنے والد ماجد صاحب کے ساتھ لکھنو آئے تھے اور وہاں اس زخیرے کا مرسیے کی کتابوں کا انہوں نے جس احترام سے اس کو دیکھا تھا ان کتابوں کو وہ بہت خاص چیز ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ لٹریچر کو اردو میں عدب کہتے ہیں اور عدب کے لغوی جو ڈکشنری والے معنی ہیں وہ ہیں ریسپیکٹ احترام تو ہم لوگوں لٹریچر کو سیدھا سیدھا عدب یا عدب کو سیدھا سیدھا لٹریچر نہیں کہتے ہم لوگ عدب کو عدب عدب کہتے ہیں لٹریچر کو عدب کہتے ہیں یعنی ہم لٹریچر کا احترام کرتے ہیں ہم عدب کا احترام کرتے ہیں ہم عدب کا عدب کرتے ہیں اب تھوڑی سی میرانیس کے تعلق سے باتیں ہیں تو ہم لوگ میرانیس کا احترام ظاہر سی باتیں کرتے ہیں اور صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے مرسیے لکھے وہ تو کوئی بھی مرسیہ لکھے گا ہم اس کا احترام کریں گے مگر میرانیس کی کیا خاصیت ہے ان کا مرتبہ دوسرے مرسیہ نگاروں سے اتنا افضل کیوں ہے اور ان کا احترام و عدب سب سے زیادہ کیوں ہے اس پر ذرا تھوڑی سی بات کرنا یہاں برمحل ہوگا تو مرسیہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں ایک مذہبی نظم ہے جس کو سواب کی خاطر پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے تو مرسیہ کا تعلق مذہب سے ہونے کی وجہ سے یہ فطری طور پر مانا جاتا تھا کہ مرسیہ چونکہ عقیدت میں کی گئی شائری ہے اس لیے مرسیہ کو شائری کے جو کامپلیکس اصول ہیں شیریات کے جو کامپلیکس اصول ہیں اس پر نہیں پرکھا جا سکتا پھر ٹھیک ہے یہ صاحب مرسیہ کہتے ہیں تو ہمیں ان کی عزت کرنا ہے تو کیونکہ مرسیہ ایک مذہبی چیز ہے تو اس کا وہ جو غزل کا سٹیٹس تھا وہ مرسیہ کا سٹیٹس نہیں تھا عزت تو تھی کہ بھئی ٹھیک ہے اگر ایک شائر صاحب ہیں اور ان کی شائری میں جان نہیں ہے اور بڑے شائر نہیں ہیں تو چلو مرسیہ کہہ لیں گے اور ان کا احترام ہو جائے گا اور کچھ روزی روٹی کا بھی انتظام ہو جائے گا تو اسی لیے جو استاد شائر تھے وہ غزل کے شائر تھے استاد شائر وہ غزل کے مرسیہ کے نہیں تو میرانیز کے زمانے تک یہ سٹویشن تھی یہ حالات تھے کہ ایک طرح سے اچھا نہیں لگتا ہے کہتے ہوئے ایک وہ تھا کہ بگڑا شائر مرسیہ کو کہ مطلب وہی ہے کہ سب سٹیڈرڈ اور تھوڑی کمزور شائر ہے تو چلو مرسیہ کہہ کے کچھ اپنی زندگی گزار لو عزت کے ساتھ تو یہ لیبل تھا اس وقت بھی میرانیز کے زمانے میں تو میرانیز کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے مرسیہ کا اسٹیٹس غزل کے برابر کر دیا اور غزل کے شائروں سے خود کو استاد بنوا لیا یہ بہت بڑی بات ہے اور اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنی شائری کو کربلا کے لیے وقف کر دیا اور عدبی دنیا کو ایک طرح کا اوپن چیلنج دے دیا کہ میں صرف کربلا پر شائری کروں گا اور تم لوگوں سے غزل کے استادوں سے مرسیہ کے شائروں سے مسنوی کے شائروں سے خود کو استاد منواوں گا اور کچھ نہیں لکھوں گا صرف اور صرف مرسیہ کہوں گا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے اور یہ فخر کرنے کی بات ہے کہ مرسیہ کا یہ اسٹیٹس میرانیز کے زمانے تک نہیں رہا انہوں نے اس کا جو اسٹیٹس اوپر کر دیا وہی اسٹیٹس بعد تک رہا آپ دیکھئے کہ یہ کتنا اہم اچیومنٹ ہے میرانیز کا کہ آج سکول کالیج یہاں تک کہ یونیورسٹی میں غزل کے ساتھ مرسیہ ضرور پڑھائے جاتا ہے یعنی اردو سیکھنے کے لیے مرسیہ پڑھنا کور سیلیبس میں شامل ہے غزل بھی آپ پڑھئے لیکن مرسیہ بھی پڑھئے یہ وہی مرسیہ ہے جو پہلے بگڑا شائر وہ والا تھا تو یہ بہت خاص بات ہے مگر یہ ایسا آسان کام نہیں تھا اس کے لیے مرسیہ کو یہ سٹیٹس دلانے کے لیے میرانیز نے اپنی شائری اور اپنے پرسونا پر بہت کام کیا یہاں ہم میرانیز کی شائری کے حوالے سے صرف لفظ اور محاورے پر دو ایک باتیں کریں گے اور ہم وہ استعارہ تشبیح اور شائری سنت نظام کو نہیں چھو رہے وہ بہت ٹپیکل اور ٹیکنیکل باتیں ہیں ان کو نہیں چھویں گے تو شائر کے لیے ضروری ہے کہ زبان پر اس کو قدرت ہو میرانیز کے بارے میں سب سے عام بات ہم اور آپ یہی سنتے ہیں کہ صاحب میرانیز کی زبان بڑی زبردست تھی ان کو زبان پر بڑی قدرت حاصل تھی ان کے پاس لفظوں کا ایک بڑا زخیرہ تھا یہ ایک عام بات ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں لیکن اس کی مثال بہت مشکل ہوتا ہے دینا کہ مطلب زخیرہ کیا تھا تو ایک چھوٹی سی مثال لیکھیں کہ میرانیز کے زمانے میں میر علی اوسط رشک انہوں نے ایک ڈکشنری تیار کی تھی نفس اللوغہ اور یہ یہ بہت کروشل ٹائم پیریڈ ہے میرانیز کا اور اس کے تھوڑے بات کا تھوڑا سا بیگراؤنڈ کے اردو اس وقت تک اس کا میار خود اردو زبان کا میار تھوڑا سا نیچا مانا جاتا تھا اور ایک تحریک شروع ہوئی تھی ایک موومنٹ شروع ہوا تھا کہ اردو کا سٹیٹس کیسے اوپر لائے جائے اس میں ریفارم موومنٹس آ جاتے ہیں وہ ایک بڑا پس منظر ہے کہ اردو کا سٹیٹس کیسے اوپر لائے جائے تو اس میں یہ بہت تھا کہ جو عربی اور فارسی کے لفظوں کو ہمیں اردو میں شامل کرنا چاہیے تاکہ یہ ایک بھاری بھر زبان بن سکے کیونکہ اردو کا بیگراؤنڈ تو بہت بولچال کی زبان والا تھا تو اس دکشنری کی یہ خاص بات ہے کہ اس میں رشک صاحب نے بلکل عام بولچال کے لفظ استعمال اس میں شامل کیا عام بلکل بازارو قسم کے لفظوں کو اس دکشنری میں شامل کیا اور محاورے بھی بلکل بازارو والے جو سڑک پر لوگ بولتے ہیں تو اس زمانے میں اس دکشنری کی یہ اہمیت ہے تو میرانیس کے پاس اس دکشنری کی ایک پرسنل کاپی تھی اور اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے نقل کیا تھا اور نقل کرنے میں انہوں نے بہت سے لفظ بھی ایٹ کیے تھے تو جو دکشنری کا آتھر ہے اس سے جو لفظ چھوٹ رہے ہیں وہ میرانیس ایٹ کر رہے ہیں اپنے پرسنل کلیکشن میں اور وہ وہی عام بولچال اور بازارو لفظ ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ آنے والے وقت کے لیے دیکھنا کہ اس وقت میرانیس ان لفظوں کو کتنی اہمیت دے رہے تھے ان کو تھا اندازہ کہ زبان کی طاقت ان لفظوں میں ہوتی ہے وہ فارسی اور عربی کے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے عام زندگی کے لفظ ہیں اس میں ہے اصلی طاقت تو یہی ہم میرانیس کے مرسیوں میں بہت آپ دیکھتے ہیں بہت روان زبان جس کی وجہ سے بن جاتی ہے وہ انہی لفظوں کی وجہ سے اب ایک تھوڑا سا چپتا ہوا سوال بھی ہے کہ یہ دکشنری جس کی کاپی میرانیس کی پرسنل اپنی کاپی تھی جس کا انہوں نے ایک بڑا حصہ اپنے ہاتھ سے نقل کیا تھا بہت زمانے تک ان کے خاندان میں وہ دکشنری تھی اور یہ دکشنری اردو عدب کا قیمتی سرمایہ ہے اس میں شامل ہونا چاہیے وہ دکشنری کہاں ہے اس کی ارودات بہت دلچسپ ہے جو ہم پھر کبھی آپ لوگوں کو سنائیں گے ہے وہ کہیں ہے کچھ ہے ابھی اس کی بات ہوگی تو اب لفظ کے بعد تھوڑی سی محاورے کی بات آ رہی ہے جس کو ہم آسانی کے لیے ٹون کہہ سکتے ہیں محاورے کو ٹون تو میرانیس کے زمانے میں دہلی اور لکھنو دو خاص اسکول تھے دہلی اسکول اور لکھنو اسکول اور دونوں کی ٹون بالکل الگ تھی یہ دہلی کی ٹون ہے یہ لکھنو کی ٹون ہے اور اس ٹون کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو زبان اور محاورے پر قدرت حاصل ہو مثال کے طور پر مرزا غالب کا یہ شیر آپ سب لوگ دھورانے لگیں گے ایمہ مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ یہ سب کو آتا ہے اس شیر کی تشریح و تفہیم یعنی انٹرپریٹیشن میں ہم لوگ بہت بات کر سکتے ہیں اس کے مطلب میں کساب وہ کعبہ پیچھے ہے اور یہ ہے مطلب میں بہت الگ الگ اس کے ویریشنز لیکن زبان کے لحاظ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس میں زبان میں آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے تو درہا مشکل ہو جائے گا یہ نہیں زبان تو نہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ شیر جب میرانیز کے سامنے پڑھا گیا تو انہوں نے ظاہر ہے اس شیر کی بہت تعریف کی اور یہ کہا کہ یہ دلی کا ٹون ہے روکے ہیں کھینچے ہیں یہ لکھنو والے نہیں بولتے ہیں اب زبان سے جن لوگوں کو دلچسپی ہے شائری سے جن لوگوں کو دلچسپی ہے وہ سمجھیں کہ ایمہ مجھے روکے ہے اس کا لکھنوی ٹون کیا بنے گا کعبہ مجھے کھینچے ہے اس کا لکھنوی کیا بنے گا ایمہ مجھے روکتا ہے یا ایمہ مجھے روکے ہوئے ہیں تینوں ورژن ٹھیک ہیں لیکن ان تینوں ورژن میں تین ٹون بن رہی ہیں اور ٹون تین بن رہی ہیں تو تینوں کے مطلب میں بھی ویریشنز آئیں گے یہ ہے محابرہ اور یہ ہے محابرے کا جادو زائز بازیں میرانی سن کے لیے یہ کھینچے ہیں روکے ہیں اس کی باریکیاں سمجھنا تو بالکل عام بات تھی کہ وہ تو شائری کے فن کے آلہ درجے پر ہیں ان کے لیے یہ سب بہت روزمرہ کی بات تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شائری کے فن کے آلہ درجے پر نہیں بلکہ کمال کے درجے پر ہیں کمال کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی ان کے زمانے میں زبان کے استعمال کا جو کروشل اور ایکسٹریملی سینسیٹیو نظام یعنی اسٹیبلش کنونشنز تھے وہ اس کے پابند نہیں تھے کہ صاحب آپ اس محابرے کو یوں استعمال کیجئے ورنہ آپ کی زبان خراب ہو جائے گی وہ اس کے پابند نہیں تھے ان کے مرسیوں میں اس کی بیسیوں مثالیں ہیں ہم بس ایک بالکل سہل سی مثال دیتے ہیں سو امام حسین کے قافلے کو روکنے کے لیے جب ہر آیا ہے تو اس کا لشکر پیاسا تھا امام حسین نے پورے لشکر کو پانی پلوایا تو دشمن کے لشکر کے سپاہیوں نے امام حسین کو دعائیں دی ہیں اس بات کو میرانیس کہہ رہے ہیں پانی پی پی کے دعائیں مجھے دیتے تھے جوان تو یہاں میرانیس نے محاورے کو توڑا ہے اصل محاورہ ہے پانی پی پی کے کوسنا یعنی بہت زیادہ کرس کرنا پانی پی پی کے کوسنا یہ کرس ہے میرانیس نے کرس کو جو بددو ہے کرس کو کانٹرادکٹ کر کے اس محاورے کو دعائیہ بنا دیا پانی پی پی کے دعائیں دینا اتنا ہی نہیں اب یہ محاورہ بلکل حقیقت کی اکاسی بھی کر رہا ہے کہ واقعی سپاہی پانی پی رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے یہ محاورے کی ایکسٹریم ہے کہ جب وہ ریالیٹی کو بلکل ہو بہو پریزنٹ کر دے جو دعا سے یاد آئے کہ بھی تھوڑی دیر پہلے ان سے شہریار صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی کہ مرسیے سننے کے بعد ایک تازگی کا حساس ہوتا ہے خاص بزرگوں میں ان کو ایک شفا کا احساس ہوتا ہے کیونکہ وہ تو ہم نے کہا کہ ہاں مرسیے تو بس دعا ہیں یہ مرسیے تو ایک ان کا دعایا میرانیس کے دو بند ہیں لاکھ ہاتھ اس کے ہیں دینے کے وہ ایسا ہے جواد ہم اسے بھولیں تو بھولیں وہ ہمیں رکھتا ہے یاد رزق وہ حوصلہ حرس سے دیتا ہے زیاد شکر کرتے نہیں معبود کا اس پر بھی عباد وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا جس قدر اس سے طلب کیجئے خوشنود ہے وہ صاحب جود ہے وہاب ہے محمود ہے وہ ہاتھ پھیلائے جو سو بار تو موجود ہے وہ بخش دیتا ہے کہ ہم عبد ہیں معبود ہے وہ پرورش جرم پا بھی صبح مسا ہوتی ہے یہاں سے ہوتی ہے خطا وہاں سے عطا ہوتی ہے یہ دعا ہے یہ میرانی سے شاعر کا اپنی شاعری کی زبان کے ساتھ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے شاعر کا مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے یہ رشتہ نازک سے نازک تر ہوتا جاتا ہے میرانیز جیسے عالی مرتبے پر فائز کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے شاعر کا ان کے لفظوں کے ساتھ اس رشتے کا احترام کرنے کی خاطر سے ہی یہ ہمارے دادا مسود حسن رزوی عدیب کی یہ خواہش تھی کہ میرانیز کا مکمل کلام شائحہ ہو جائے صحت کے ساتھ انہوں نے برسوں کی تلاش اور محنت سے مرسیوں کا نایاب زخیرہ بھی جمع کر لیا تھا وہ اس پر باقیدہ ایک ٹیم بنا کر کام کرنا چاہتے تھے تھے جن کے بارے میں اب بات کرنا لاحاصل ہے بہرحال 1975 میں 1975 میں ان کی وفات ہو گئی اور یہ پروجیکٹ تکمیل کو نہ پہنچ سکا عدیب کی وفات کے بعد ان کے کئی ادھورے کاموں کو ان کے بیٹے نیر مسود نے ٹیک آور کیا جس میں یہ مرسیہ کی ایڈیٹنگ کا بھی کام شامل تھا اور میرانیز کے مرسیوں کے بارے میں ایک بڑی یہ بحث ہے کہ ان کے کتنے مرسیہ ہیں سو ہیں دو سو ہیں تین سو پانچ سو محمد حسین آزاد نے لکھا دس ہزار مرسیہ ہیں اچھی بات ہے دس ہزار ہیں لیکن سامنے آ جائیں تو ہم لوگوں کے لئے سچی خوشی کی کیا بات ہوگی اور اس کے ساتھ یہ کہ آنیز کا آثنٹک کلام کون سا ہے بہت سے مرسی ہیں جس میں دوسرے شاعروں کا کلام شامل ہو گیا ہے تو یہ بہت پیچیدہ یہ پورا معاملہ ہے تیہ کرنا کہ یہ مرسیہ میرانیز کا ہے اور اتنے مرسی میرانیز کے ہیں اور ہمارے والے چونکہ بہت محتاط محقق تھے تو وہ اس طرح کا کبھی فیصلہ کن بات نہیں کہنا چاہتے تھے بس یہ ہے تو وہ ان تمام بحثوں سے واقف تھے اور ان کو اندازہ تھا کہ ان بحثوں کا سیٹس فیکٹری نتیجہ اب کبھی نہیں نکل سکتا اس لیے وہ کہتے تھے کہ زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ مطبوع مرسیوں کا مطن اور ترتیب درست کی جائے یعنی جو پبلشت مرسی ہیں ان کو ٹھیک سے صحیح کر کے چھاپا جائے اسی خیال کی روح سے انہوں نے 1958 کے چھپے ہوئے تیج کمار مرسیوں کے نقل کرنے میں در آنے والی مطن کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کا بہت نازک اور محتاط اور محنت طلب کام انہوں نے 2003 میں مکمل کر لیا تھا اس کے بعد ان مرسیوں کی کمپوزنگ کروانے اور پروف ریڈنگ کرنے کا مرحلہ تھا مگر عمر اور علالت کے ہی علماری میں بند ہو گئی کئی برس کے بعد جب وہ زیادہ علیل ہو گئے کہ ان کے لئے لکھنا پڑھنا بہت دشوار ہو گیا تو ان کی کچھ دلجوئی کی خاطر سے ہم نے ان کے ساتھ مرسیہ کا متعلیہ کرنا شروع کیا اور علماری میں بند تیج کمار کی وہ چار پیجز میں ایک آت پیج چھوڑ کر کوئی پیج ایسا نہیں ہے جس پر والد صاحب نے کریکشنز نہیں کی ہے دھیروں کریکشنز اور یہ بھی کہ اتنا اہم کام علماری میں بند تھا والد صاحب کو بھی اس کا بہت ظاہر افسوس تھا کہ ان کے والد کا شروع کیا ہوا کام اب نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے انیس کے مرسیوں کو ایڈٹ کرنے کا پروجیکٹ بنا کر کام شروع کر دیا جس میں والد صاحب کے لگائے نشانوں کو سمجھ کر ان کی درستی کرنے کا نازو کام تھا کئی جگہ پر یہ نشان واضح نہیں تھے اور بہت سی جگہ پر سوال یا کے اور امریکہ کی لائبریریز اور لوگوں کے پرسنل کلیکشن میں سے میرانیز کے مرسیوں کو ڈیجیٹائز کرنا شروع کیا اور ایک اپنا کلیکشن بنایا اور اپنے جمع کیے ہوئے کلیکشن اور دادا صاحب کے کلیکشن سے والد صاحب کے نسخے کو کمپیر کر کے ہم نے یہ ایڈیشن تیار کیا ہے اب اس ایڈیشن میں چھتیس ہزار شیئر ہیں جن کو چار بار ہم نے پروف ریڈ کیا ہے اور ایک بار دو بار ایک ہمارے پروف ریڈر ہیں لکھنو میں بہت سلیقے کے انہوں نے کمپوزنگ بھی کی وسیم احمد ندوی انہوں نے پورے دس برسوں میں کام میں ہمارا بہت ساتھ دیا تو ایڈیٹنگ کی بہت سی مشکلوں کے حل کرنے میں پاکستان کے معروف مرسیہ اور نیشناست ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب ہمارے چچا ازہر مسود ہمارے ایک اور کرم فرما کراچی میں آغا طالب صاحب اور یو ٹی آسین کے پروفیسر سید اکبر حیدر صاحب اور سی ٹی پریس کے جو مالک ہیں جنہوں نے یہ پورا ذمہ لیا تھا اجمل کمال صاحب اور ایک ہمارے دوست ہیں شاید آپ لوگ جانتے ہیں ان کو پیٹر نیپسک ان سب حضرات نے ہماری بہت رہنمائی کی ہے اس پروجیکٹ کے مکمل کرنے میں ہم کو مرسیوں کی کلوز ریڈنگ سے نہ صرف مرسیے کے ساتھ ہمارا ایک گہرہ رشتہ قائم ہوا بلکہ ان مرسیوں نے ہماری کئی لحاظ سے عدبی تربیت بھی کی ہے اردو زبان کی تاریخ اردو عدب ریفارم مومنٹس کے اثرات اردو پرینٹ کلچر اور اورل ٹریڈیشن جیسے ٹاپکس پر کام کرنا ہی اب ہمارا ایک طرح کا عدبی سرمائیہ ہے آخر میں یہ میر انیس کے احترام اور دو انیس شناس مسود حسن رزوی عدیب اور نیر مسود کا ماملہ تھا اس لیے اس کی چھپائی میں ہم کسی طرح کی کمی نہیں دیکھنا چاہتے تھے یعنی ہماری شرط تھی کہ تینوں جلدیں ایک ساتھ آئیں اور اس کا سائز بھی مرسیہ کا روایتی والا بڑا سائز ہو ان شرطوں کے کارن پبلیشر نہیں مل رہے تھے کچھ کہتے تھے ٹھیک صاحب ابھی آپ ایک جل چھاپ لیجئے اس کے بعد پھر دیکھیں گے دوسری ہمیں نہیں آئیں تو تینوں ساتھ ہی آئیں اور سائز ہم یہی رکھیں گے تو خیر آخر جناب اجمل کمال انہوں نے ان سے جب بات ہوئی اس ایڈیشن کی تو اس کے پبلش کرنے پر راضی ہو گئے ہماری سب شرطوں کے ساتھ مگر پبلش کاسٹ یہ ایک بڑا مسئلہ بھی تھا اور اس وقت بھی اس مشکل کا ذکر باتو باتو میں شہریار رزوی صاحب سے ہوا تو انہوں نے اپنے حلقے میں کوشش کر اچھی خاصی مالی امداد فراہم کی یوں اس کی چھپائی ممکن ہو سکی اس کے لیے ان سب حضرات بہت شکریہ ہے اور یوں ہم کہ سکتے ہیں کہ میر انیس کے ایک سو گیارہ مرسیوں کا یہ ایڈیشن لٹریچر کا احترام کرنے کی روایت کی ایک نمائندہ مثال ہے شکریہ بہت خوب اور اس کتاب کی یہ خاصیت ہے کہ جس صاحب نے اس کو پرنٹ کیا اجمل کمال صاحب انہوں نے بھی کوئی چارجس نہیں لی اپنے اور جو صاحب اس کو پاکستان سے یہاں شپ کی ہیں انہوں نے بھی ایک چارج نہیں لیا جو لوگ یہاں سے انویسٹ کر رہے ہیں اس کتاب کے لیے وہ لوگ بھی کوئی پروفٹ نہیں لے رہے ہیں تو صرف جو ون سیونٹی ٹو ہے اس جسٹ کوسٹ پرائز بیسیکلی تو آپ لوگ اس کو سرور سرور لی لی جیگا اب میں آخری میں ہر دل عزیز عارف بھائی کو سہمت دوں گا مگر اس سے پہلے بس ان کے تعریف میں صرف چند جملے عید حاضر کے اہم شورہ کے حوالے سے جب عوامی مقبولیت اور خواس کی پسند دیدگی کے دونوں پیمانوں پر خرا اترنے کی بات ہو بہت کم شورہ عارف امام کے ہم پہ اللہ قرار پائیں گے دروشانہ مزاج شاعرانہ وضو اور جولانی تباہ نے ان کی شخصیت کو سہرنگیز بنا دیا اس پر ان کی صوفیانہ فکر اور فن مہارت نے ایسا کلام تخلیق کیا ہے کہ ایک زمانہ ان کی شاعری کے متعرف اور اسیر ہیں عارف امام کی غزلوں کا پہلا مجموع کشکول کے نام سے دس گیارہ سال پہلے شایع ہوا تھا اب ان کے دوسرے مجموعے کا تمام مددہوں کو بے سبری سے انتظار ہے عارف امام کی ایک اور اہم شناخ رسائی شاعری بھی ہے اور اس حوالے سے بھی وہ اثری عدب میں ایک اہم اور عرف عرف مقام رکھتے ہیں عارف بھائی نے پہلا مرسیہ زمین آم کہا تھا عنوان زمین اور دوسرا شاہکار مرسیہ خون عارف امام اس اثر کے ان شاعروں میں ہیں جو اردو عدب خاص طور سے نورت امریکہ کے لئے ایک بہترین استاد کافی شورا کے لئے خاص طور سے کاشف کے لئے استاد ہیں جو اب میں عدب انگزائش کرتا ہوں عارف بھائی سلوات برمحمد بھائی بڑا ایک مطبع اور درود پڑھ لیں تھوڑا تھوڑا سا بلکہ میری تو اس وقت نادی ایلی پڑھنے کا مقام ہے کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں اس بزم کا اس نششت کا جو میرا جو بنتا ہے جس کو اس میں میرا پہلا تقریر مجھ کرنی چاہی تھی اتنے بڑے لوگوں کے بعد مجھ جیسے آدمی کو بلانا وہ شیرو کا یہ بہت مشکل میں ہو کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں اور ایسی علمی اور قیمتی گفتگو آپ نے سمات کی آپ میرے لیے کچھ بچانی ہے مرسیہ کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا کیونکہ مرسیہ کی پوری ہسٹری آپ کو پروفیسر نے آپ کو بنائی اور پھر انیس کے حوالے سے جو گفتگو اعتمسال نے کی کچھ چیزیں ہیں بہت عجیب و غریب ہوتی ہیں جو وقو پذیر ہوتی ہیں جن پہ وہ سوائے کرم ان کا معصومین کا اور مولا کا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں شہیہ نے میرے تعرف مرسیہ کا ذکر کیا اب میں نے تین چار گن میں مرسیہ کا شایر نہ تھا نہ 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 لیکن ذات نے میری ایک اختصاص لکھ دیا تا کہ تمہیں مرسیہ شایر بھی کہلان ہے تو اس نوجوانی کے طور میں مجھ وہ مرسیہ میں کہے اور پھر انیس کا عاشق میں ہمیشہ سے انیس ہمارے ہاں کراچی میں بحث چلتی تھی کہ تم دبیر یہ ہو تو ہمیں سے ایک بڑا جو حلقہ تھا جس میں نشیر بھائی اور دوسرا ایک پورا شامل تھا اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب میں آؤں گا گفتگو جو مجھے کرنی ہے اس کے طرف آرہ ہوں یہ ذرا سامنے ایک حوصلہ جو کر رہا کہ میں کوئی گفتگو کر سک ایک محول اپنے لئے آسان کر رہا ہوں کہ مجھے میرے علم میں نہیں تھا کہ اس قسم کا کوئی کام ہو رہا ہے کہ تمام جو مراسی جو ہیں وہ ایک پوری اس مطمع کی صحت کے ساتھ ایک کتاب کی شکل میں جمع کیے جا رہے ہیں مجھے سعودی عرب سے ریاض سے ایک شخص کا فون آیا جو میرا دوست بھی ہے اور مجھے عمر میں چھوٹا ہے تو بھائی ہی کہتا ہے مجھے کہ آرے بھائی آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ اجمل کمال کو جانتے ہیں میں نے کہا جانتا ہو اجمل کمال تو وہ ان کے دارے نے ایک کتاب ناتمسال کو جانتے تھے نہ وہ شہریار کو جانتے تھے اور میر نیز کی محبت میں ایک کتاب ایسی چاہے ہوئی ہے جو بہت تیزی سے کراچی پہنچی ہے کراچی پہنچتے ہی ختم ہو گئی کلم مجھے ایک ہوا کہ اب یہ آپ دیکھئے کہ اس کے بعد شہریار سے بات کیا اور آج میں اس تقریب میں موجود ہوں تو یہ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ ہاں سے کوئی سلسلے چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس معاملے میں شامل کر دیا جاتا ہے یہ بڑے کرم کے وہ ہوتے ہیں یہ آج کی جو میری موجود گی ہے یہ میرے لئے بہت بڑا عزاز ہے میرے میرے حال زندگی میں بہت بڑا ایک عدب کے جو 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 میدان ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے ایک بہت بڑا عزاز کا مقام ہے اس میں میں کچھ گفتگو جو آج کے حوالے سے آپ جانتے کہ میں کوئی تقریر کا آدمی تو ہوں نہیں اور تقریر کرنی مجھے آتی بھی نہیں جو جو باتیں کچھ میں نے پوائنٹ سے لکھ لیا ہیں جن کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا یہ بہت شکر گزار و شکری عدا کرتا ہوں کہ اس مجھے سال پہلے انتقال ہوا ہے اردو کے بڑے نقادوں میں سے اور دانش فرم میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کا ایک ٹکڑا میں نے ایک نصر کا کسی مضمون کا ٹکڑا کہیں میری نظر سے گزرا وہ میں آپ کی پہلے وہاں سے گفتگو کو شروع کرتا اس کا عنوان تھا اللہ جانے یا میر انیس ان کے کسی مضمون کا ایک ٹکڑا ہے یہ پورا مضمون نہیں اللہ جانے یا میر انیس میں میر انیس کو ہمیشہ سے چار پان اس کو سمجھ اور قدر نہیں ہم اس کو نہ سمجھ پائے اور اس کی قدر کم ہو گیا میر انیس کا شاعری مضمون ایک ہے لیکن ہر مرسیہ نیا معلوم ہوتا ہے زبان پر غیر معاملی عبور زبان عام طور پر شاعر پر حاوی ہوتی ہے لیکن میر انیس زبان پر حاوی ہے جیسے تمسال نے گفتگو کی نا کہ وہ اس لغت میں بھی اپنی طرح سے اضافے کرتے جو ایک شخص نے برسوں کی محنت کے بات جب 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 آنیس کوئن کرتا ہے جو 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 لیکن میر انیس زبان پر معمولی مصرہ بھی کہیں گے اب یہ بیت کسی بھی انیس کے مصرہ کو معمولی نہیں کہتا یہ شمس نرمان کسی حوالے سے بات کہ رہے ہیں کہ معمولی مصرہ بھی کہیں گے تو ایسی بات رکھ دیں گے کہ کوئی دوسرا آدمی کہ نہیں سکتا بزاہر جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا سننے میں ابھی میں اس کے پر گفتو کروں گا کہ معمولی مصرہ آتا ہے اس کے اندر کیا لفظ رکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے معمولی مصرہ بھی کہیں گے تو ایسی بات رکھ دیں گے کہ کوئی دوسرا آدمی کہ نہیں سکتا اکثر یہ تو آپ تذجیہ کر کے دکھا سکتے ہیں یہ بہت بنیادی بات کہہ رہے ہیں فاروقی صاحب کہ اکثر یہ تو آپ تذجیہ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ اس غزل یا نظم میں کیا کیا ہے ہم ہوتے تذجیہ کرتے ہیں ہم شہا کر رہے ہیں کسی غالب کی جیسے ہم پڑھتے دیکھ بھئی اس چھے کی تشریح یہ ہے کی ہم کر دیتے ہیں اب تمثال سکتے ہیں یہ سامنے کی بات آپ کو بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں اس مجھے ان کا مرشیہ دے دیں اس کے ہر بند کے بارے میں بتا دوں گا لیکن مجموعی طور پر یہ بہت کی پائنٹ بہت ہی اہم بات ہے کہ میرہ اس کے معاملے میں یہ نہیں دکھا سکتے مجھے ان کا مرشیہ دے دیں اس کے ہر بند کے بارے میں بتا دوں گا لیکن مجموعی طور پر اتنا بڑا مرشیہ کیسے بن گیا یہ اللہ میاں جانے امیر نہیں سی یہ بات اہم بات سب سے اہم بات جو پورے ٹکڑے کی ہے کہ یہ اتنا بڑا بڑا برسیہ دیکھیں مرشیہ تو مرشیہ سلام لکھنے بیٹھتا ہے تو اس میں بھی کمال کر دیتا ہے میں کبھی گھر میں سلام بڑھتا ہوں تو میری بیوی کہتی نا بڑھو مجھے رونا آرہا ہے یعنی اسے بھی رونا آتا ہے جو سلام کی باریکیوں سے واقف نہیں انیس زہرہ کے گھر کے چاند زمانے کے آفتا میرا عقیدہ کچھ بھی ہو لیکن یہ نسرہ مجھ پر بہت اثر کرتا ہے یہ فاروقی صاحب جو اس وقت کے بطا حد اس وقت سب سے بڑے اردو کے نقاد جمارت ان کا جو آنیس کے حوالے سے جو گفتگو تھی اس کا ایک من بہت ساری باتیں ہیں یہ موضوع اتنا بڑا ہے انیس کا کہ اس میں پاپ اپ ونڈوز کھلتی چلی آتی ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت تو میں بہت مختصر مختصر سے گفتگو کروں گا بنیاد طور پر تو میرا فرضی ہے کہ میں اس موقع پر یہ گفتگو کروں کہ یہ کتاب کیوں مہار عزوی 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 کیوں ضروری تھا میں نے جب شیعر کہنے کی تو ظاہری بات ہے کہ جیسا کہا کہ زبان سیکھنا عمل ہی شروع ہوتا ہے غزل یا مرسی سے مرسی لازم ہے نساب میں ہے بزرگوں شائروں نے کہا زبان سیکھ نہیں مرسی پڑھو ہنیس کا مرسی پڑھو ہر بزرگ کے مجھے مرسی پڑھو تو وہ ہماری تلاش جانی آتی تھی تو پہلا جو شعوری تعریف میرا آنیس کے مرسی سے ہوا وہ ہمارا لاہور سے ایک عدبی جریدہ جو بہت محمد تفیل اس کے ایڈیٹر تھے انہوں نے کوئی انتیس ٹوئنٹی نائن غیر مدبوع مرسی آنیس کے شامل کر کے آنیس نمبر نکالا تھا تو وہ پورا اتنی موٹی کتاب تھی خاصا اس کے پر بہت محنت کے بات وہ کتاب تھی پھر جب تلاش ہوئی تو پھر جب مرتب کردہ بہت سارے منتخب سلام اور مجموع ان کے اور ان کی شرحیں اور انیس کی تو انیس شناسی کا عمل جو شروع ہوا وہ ایک عدیب اور ایک نیر ان کی زیر سایہ ان کی روشنی میں شروع ہوا دوسرے بھی بہت سارے دانش مند تھے اور اہل دانش تھے جن کی کتابیں تھیں شرحیں پڑیں پھر ہمارے ایک پروفیسر مشتبہ حسین صاحب ہوا کرتے تھی میری ملاقات ان سے ایسی نہیں تھی لیکن ان کو مشتبہ صاحب سے ہم نصیر بھائی نصیر ترابی کے حوالے سے ملے کہ وہ جو گفتگو مشتبہ صاحب انیس کے حوالے سے کرتے تھے وہ ہمیں نصیر بھائی ہماری محفلوں میں نوجوان شاعروں کی جو ہوتے تو سنائے کرتے تھے تو وہ ایک گفتگو کرتے تھے انیس کی مشتبہ سازی کے حوالے سے کہ وہ کس طریقے سے ترتیب دیتے ہیں اپنے چار مشتبہ کو اور اس کے بعد بیعت اور چار مشتبہ میں کلائمکس پہ لاکر اس کے بعد بیعت جو آتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ میرانیس اس زمانے میں جس کو آپ کہیں کہ بہت آسان کر کہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکل زمان استعمال نہیں کر نہ جاتا کہ ایڈیٹنگ ٹیکنیک کیمرہ سین کیسے لکھتے ہیں کہ کہ کس منظر میں ان کا کیمرہ ہے وہ ایک لانگ شوٹ لے رہا ہوتا ہے کہیں کلوس شوٹ لے رہا ہوتا کہیں زوم آؤٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ شوٹ ڈیویجن جسے آپ کہتے نا کہ وہ پوری وہ مصرہ تردیب نہیں لگتے وہ شوٹ ڈیویجن کرتے ہیں اچھا وہ ایک بات خرین نے قیاس اس لیے بھی لگتی ہے کہ اس زمانے میں مرسیہ پڑھنے کا جیسا آپ نے دو بج دی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ جس طریقے سے تحت لفظ خانی کا تھا اور میرانیز کی پڑھت مشہور تھی سہر تاری ہو جاتا تا میرانیز ہوتی تھی نا مرسیہ کی اس میں پھر یہ شوٹ کا جو ڈیویجن تھا مشہور کا کہ کس طریقے سے لانا ہے وہ ٹکنیک استعمال کرتے تھے وہ مشتبہ حسین صاحب کی پوری گفتو ہے یہ یہ گفتو ہو گئے اب میں دیکھتا ہوں اس عمر کے حصے میں پہنچ کر اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ انیس اب میری سمجھ میں آنا شروع ہوئے ہیں اب تک میں سمجھ تھا کہ زبان جیسا سب کہتے ہیں بھئی زبان کیوں پر بھئی زبان کیوں پر وہ تو داکھ کو بھی تھا داکھ تو مشہور ہی زبان کے حوالے سے مطلب کیا داکھ کا شیر آپ کے سینے میں وہ جوار بھاٹا پیدا کر سکتا ہے جو میری سی ایک بیعت کر دیتی ایک مصرہ کر دیتا ہے آج شبیر پہ کیا ایک مصرہ ہے اس کو پورا مرسیہ کہا جاتا ہے ایسی کیا چیز تھی جوان کے زخیرہ الفاظ رکھنے والے آج کے اہد میں جائیے جو صاحب جو صاحب کے لئے تو مشہور ہیں نہیں ان کے سامنے لفظ ہاتھ باندھے کھڑو جاتے وہ کیفیت جو صاحب کیا وہ کیفیت جائی بات نہیں نہیں یہ کیفیت اتنی اثر انگیزی کہ وہ عوض کے باسیوں کو ریگزار عرب کا اس جشت کا اس پیاس کا دھوب کا اس گفتگو کا جو وہاں ہو رہی ہے اس خیمے کے اندر ہونے والی گفتگو کو کسی دکھا دیتے تھے کہ وہ ان کو اپنی ذاتی واردات محسوس ہوئی تھے وہ سمجھتے تھے انیس کو سننے والا سمجھتا تھا کہ میں یہاں نہیں بیٹھا ہوا میں آود میں نہیں بیٹھا ہوا میں مقتل میں کھالا ہوا یہ یہ سارا جو دیکھیں جینیس جو ہوتا ہے نا جینیس ہوتا ہے اپنے وقت کا وہ بہت آگے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس وقت کی جیسے تمسال نے بہت اچھی بات کی کہ محاورے پر وہ تو تھیلے کے محاورے کو توڑتے تھے تو اسی طریقے سے جو ذہین آرٹسٹ ہوتا ہے جو کرییٹیو ہوتا ہے وہ وقت سے بہت آگے دیکھ رہا ہوتا ہے وقت سے بہت آگے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اب میں جو انیس کو پڑھا رہا ہوں اور بلکہ اس میں میں ہوالے سے میں کچھ لکھنا بھی شروع کیا ہے وہ جب تحریر مکمل جائے گی تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور آپ کے سامنے میں کچھ دنوں پہلے میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے میری دل چیز پیدا ہوئی حالانکہ میں کچھ سائنس کے شروع نہیں ہوں تو میں تھوڑا اس کو پڑھنا شروع کیا اس کے بارے میں شروع کی تو بہت ساری مجھے اس کے بارے میں جو اثرار تھے اس کے سمجھ میں آنے شروع کچھ میں نے اس کے اندر جو پلیٹ فارمز تھے جس کے پر آپ پریکٹس کا سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جس میں میڈ جرنی ہے جس میں میرے تعلق زیادہ ہے تو مجھے ایک چیز نظر آئی ایک منہ دور پڑھ دیا یعنی جو انٹیلیجنس ہے اس کے استعمال سے اس وقت جو لوگ ہیں اس کے جو ماہرین ہیں وہ ایک خلسماتی فضا بھی کریئیٹ کر رہے ہیں بھی ایس وہ چیزیں کہ جو کسی اور میڈیم کی مدد سے وہ منظر نامہ تخلیق نہیں کی ایس سکتا وہ منظر نامہ جہنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس میں تخلیق کی جا رہے ہیں تو اس میں ایک چیز مجھے نظر آئی اس کو دیکھتے پہ اس کو رسائج کرتے پہ ہے وہ ہے پرامٹ کرافٹنگ پرامٹ کرافٹنگ پرامٹ جو آپ دیکھیں پرامٹ لفظ جو ہے جب آپ لفظ پڑھتے ہیں یا کچھ کسی چیز کا نام لیتے ہیں کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تھوڑی سے خوش گفتگو ہے لیکن ذرا سا برداشت کر لیں گے آپ تو آگے بات کرنے میں آسانی ہو جائی کہ ہم اس کو محسوس کیسے کرتے ہیں کسی چیز کوئی جملہ کہا آپ نے تو وہ اس جملے کو اس لفظ کو وہ انجن انسٹال کیا ہوا ہے وہ اس کو ہمیں رینڈر کر کے دکھاتا ہے وہ رینڈر کرتا ہے وہ میٹا ڈیٹا جو اس لفظ اس فقرے اس شیر اس مصرے کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہمارے رینڈرنگ انجن میں پہنچتا ہے تو یہ جو ہمارے دماغ کا رینڈرنگ انجن ہے وہ تصور ہمیں بنا کے دکھاتا ہے ہم نے کہا سیب اس نے رینڈر کیا جس نے رینڈر کیا اس کا اثر دل پہ ہونا چاہیے وہ وہاں چھو ہوتا ہوا ہمارے دل تک آتا ہے تو میر انیس اس وقت پرامٹ گرافٹنگ کرتے تھے وہ پرامٹ کرافٹ کرتے تھے وہ ان کا مصرہ نہیں ہوتا تھا وہ پورا پرامٹ ہوتا تھا کہ جب وہ آپ کے ذہن کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو ہماری مشینی زیانت ہے جب آپ کا وہ انٹیلیجنس سسٹم جو اس خدا اس نے تخلیق کیا ہے اس رینڈرنگ انجن میں جا جائے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہیں تو کیا کا جو لف اب دیکھیں بجاہر جو کہ آج روز روز مر رہا شبیر نام نام حسین آلے میں تنہائی اکیلے پن اس کے اندر کون سے لف خاص ہے کون سے روز خاص ہے یہ کیا کا جو پرامپٹ ہے وہ رینڈر کرتا ہے وہ پرامپٹ جو ہے وہ اس کائنات کی تنہائی جو ہے اس کائنات کی فیتے پہ تصویر کر دیتا ہے تو وہ پرامپٹ رافٹنگ کرتے تھے میں اس حوالے سے پڑھ رہا ہوں میرے نیش کو اور دیکھ عرصہ گزرنے کے بعد بھی اتنی افیکٹیو بلکہ زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے وقت جیتنا گزرٹا جلے جا رہا رہا ہے نا انیز زیادہ سونج میں آتا چلے جا رہا ہے یہ گفتگو ہے اور بہت کس پہ گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں اس مقام پہ زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا اور بہت ہی اس کے بعد پھر آخر میں میں بہت ہی لکھا ہے عمر گزری ہے اس ہی دشت کی سی یا ہی میں پانچ میں پشت ہے شبیر کی مددہ میں تیسری پشت ہے بیٹھ ہے اس کے قدر کر ہیں دادا باک تیسری پشت یہاں بھی یہ انیس کو بہت بڑی ان کے خدمات ہیں اور پورے خانوادے کی اور ان کا جو بھی یہ اب ضرورت تھی جیسے میں اپنی آپ کو مثال تھی کہ میں اب انیس کو اس حوالے سے نہیں دیکھ رہا کہ انہوں نے مرسی کیسے لکھے اچھا ایک پوری انیس کے ایک پوری گفتگو اس وقت سماجیات کے حوالے سے بنتی ہے مذہبی شائری اپنی جگہ ہے بہرحال ایک بڑی شائری کا کینو س پہ آپ یہ تو مذہب کے لیے کی جا رہی ہے اس لئے بڑا آرٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تاریخ پڑھا ہی نہیں آپ تاریخ جنتے ہی نہیں تو یہ یہ ساری ایک الگ بحیث ہے اس پر گفتگو ہوتی رہی تو میں پھر اس پہ کہ اب جب دیکھے بیچ میں اٹھارو سو ستاون کی پوری جنگ آزادی آ رہی ہے اور اس کے بعد جو جو دور ہے انیس کو لوگ نے اب آپ دیکھیں اٹھارو سو ستاون کی جنگ آزادی نے آپ مسلمانوں کی نفسیاتی توڑ پھوڑ کس حد تک کر چکے ایک جس کا ہم آج کی اس طرح میں کہتے رہا کہ وار ٹون ملک وہ وار ٹون معاشرہ تھا جس کو اس جنگ نے تباہ کر دیا تھا جائداد چھن چکی تھی تو جو سب سے بڑا معاشرے پر سوسائیٹی پہ کسی جنگ میں حضیمت اٹھانے کے بعد پڑتا ہے وہ اخلاقی زوال اخیائیت زوال اور ایک دکھ مایوسی کے سمندر میں غرق ہو جانا انیس نے صرف آپ کا سواب پہچانے کے لئے مرسیہ نے لکھا انیس نے آپ کے سماجی مورال کو بڑھا یا ہے آپ کے دکھ آپ کا کتھار سس کیا ہے وہ جو کردار نگاری وہ جو لکھ رہے ہیں وفاداری آقا سے وفاداری وہ جو مظالم کا تذکرہ ہے وہ جو گھوڑا ہے وہ جو تلوار ہے وہ جو رز مہرائی وہ جو بز مہرائی کے مناظر ہیں وہ اس سکھ خوردہ زخموں سے چور قوم کے زخموں پر مرحم رکھنے کا بھی کام ہے تو انیس کو صرف ثواب حاصل کرنے کی غرض سے نہ پڑے اس کا سماجیات پہ اس کا معاشرت پہ اس کا اخلاقیات جو اثارات مرتق کی انہوں نے اپنے مرشیوں سے اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں اور اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ یہ سارا سرمایہ ہمیں ایک جگہ دستیاب ہو جائے جس کو ہم دیکھ سکیں کہ یہ ریفرنس کی ضرورت ہو تو ہم کہیں کہ ہاں بھئی دیکھو اس صفح پہ مل جائے گا تو یہ جو کام ہے یہ صرف آج کے سکے اس میں تعبو پھر ایک بار میں بہت شروع بزار ہوں میں نے وقت زیادہ لیا آپ سے معذرت جاتا ہوں بہت شکریہ اور بہت اعترام سے جو مجھے اور ساتھ ساتھ اس ماحول کو شاعرانہ بنانے میں اور عدب کی ترویش کے لیے جو آگے آگے رہتے ہیں ہم سب گاردیل عزیز مہرانہ بن عمیدی صاحب میں عدباً گزائش کرتا ہوں ان سے کہائیں اور اپنی تخریر فرمائیں بہت سلوات سے خیر مقدم فرمائیں موسیقی موسیقی برادران اعزیز والخاہران محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائه مجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله في كتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا كتاب انزلناه مبارک فاتبعوه لعلكم ترحمون صلوات بہت ہی تاریخی موقع ہے یہ ہم سب کے لیے اور باعث افتخار ہے شکاگو کے تمام مؤمنین کے لیے اور خاص طور پر آئی سی حسینی کے لیے اور ہمارے لیے کہ اس عظیم الشان کتاب کی رسمِ اجرہ کا آج جو سلسلہ ہے وہ یہاں ہو رہا ہے یہ بہت اہم ہے اور یقینا یہ ایک اتنا عظیم کارنامہ ہے جو تمثال صاحب نے پائے تکمیل کو پہنچایا ہے کہاں سے شروع ہوا کہاں تمام ہوا یہ ما شاءاللہ ان کے جد بزرگوار مسعود حسن عدیب صاحب ان کے پیدر بزرگوار نیر مسعود صاحب اور ان دونوں کی تمثال جناب تمثال مسعود صاحب ما شاءاللہ یہ بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ بہترین مجموعہ ایک عظیم الشان شاعر کا کہ جس کا احسان اورعال پوری اردو زبان پر ہے بہتی اور مanden پریاز راحت تیسونی اور يکینام french پیٹر نابسک بهتر مرسیہ و فرصتیار کا مرسیہ باری زیادت سراؤنسول باری زیادت سراؤنسول صاحب نے بھی تمثال محسوس صاحب کا بھی پریزنٹیشن بہت ہی معلوماتی تھا بڑا ہی جذباتی بھی تھا جو ان کے جذبات اس کتاب سے اور میرانیز سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب ان کے ایک ایک لفظ سے محسوس کے جا رہے تھے اور پھر ظاہر ہے کہ عارف امام صاحب کی عارفانہ گفتگو بھی آپ نے سماعت فرمائی اور ماشاءاللہ جس انداز سے انہوں نے یقینا میرانیز پر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور خیالات کا اظہار کیا وہ قابل قدر ہے اب ہم کیا کہیں ان تین بزرگوں کے بعد سکولرز کے بعد اب ہم کیا کہیں اور پھر آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ یہاں یہ ضرور ہے شکاگو کے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک عدبی ماحول یہاں بنا ہے اور اس سلسلے میں بہت بڑا کریڈی جاتا ہے مرہوم جناب نجیب رزوی صاحب کو کہ انہوں نے ہمیں دو ایسے بیٹے دیئے کہ واقعی جنہوں نے یہاں کے ماحول کو ازہداری کا ماحول بھی بنایا اور عالمی پیمانے پر اس کو گویا کہ اردو زبان و عدب کے لیے بھی ایک اہم گویا کہ سپورٹ سسٹم قائم کرنے کا ایک نظام قائم کیا یہ اس سلسلے میں جن حضرات نے بھی کوئی کام کیا ہے اس کتاب کی اشاعت میں یقینا ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا جیسا کہ عارف بائی فرما رہے تھے تو اب میں کیا کہوں پھر پلٹ کر آتا ہوں اس کی جگہ کہ میں کیا کہوں تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ تفسیر ہے اور ہر شخص اپنے مزاج کے حساب سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا اور میرانیس کا جتنا متعلیہ میں نے کیا ہے اسے دیکھا تو محسوس کیا کہ میرانیس کی کامیابی کا ایک راز یہ تھا کہ وہ قرآن و نحج البلاغہ اور صحیف سجادیہ سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان علوم کے ماہر تھے اور آپ کو وہ آیتیں بہت زیادہ اس میں نہیں ملیں گی لیکن انسپریشن کے لیے کوئی ایک مثال جو سامنے ہوتی ہے کسی بھی آرٹس کے کسی قسم کا بھی آرٹ ہو تو اس کے سامنے کوئی ایک آئیڈیل ہوتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے سامنے کلام بلاغت بیان اس کے لیے جو آئیڈیل کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ظاہر سے کہ قرآن اور نحج البلاغہ اور صحیف کاملہ ان تین کتابوں سے بہتر کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی تو میں آپ کا بہت نہیں لوں گا صرف چند مثالیں صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ میرانیس کے کلام میں جو بات ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ کتاب ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی قرآن مجید فاتبعو اس کی پیروی کرو تو اس کی ہر اعتبار سے پیروی عملی طور پر ہم کو کرنی ہے ظاہر ہے اور یہاں اتباع کا مفہوم آپ سب کو معلوم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اسلوب کلام میں میرانیس نے قرآن کی پیروی کی ہے اور اس کی دسیوں مثالیں دی جا سکتے ہیں میں آپ کے سامنے صرف پانچ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں اور ابتداء میں یہ جو شعر پیچھے اس کا سب ہی نے حوالہ دیا ہے تو اس کے لئے میں یہ کہہ دوں کہ قرآن کہتا ہے تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہ ذریتاں بعضہا من بعض کچھ خصوصیت اللہ جو عطا کرتا ہے وہ ذریت ہی میں دیتا ہے اب کیا کیا جا جب ہے ہی ذریت کی یہ خصوصیت کے اس کو مل رہا ہے تو ذریت میں کچھ خصوصیت خدا دیتا ہے تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ پانچ وی پشت ہے شبیر کی مددہی میں آپ اس مصرے کی دھمک ذرا ملاحظہ فرمائیں اور اس میں جو افتخار ہے اور افتخار کے ساتھ شکر کا جو پہلو پایا جا رہا ہے کہ پانچ وی پشت ہے شبیر کی مددہی میں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں میں اگر اس کی تشریح میں چلے جاؤں گا تو پھر بہت بہت گزر جائے گا اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے شاعروں کی مضمت کی ہے مگر استثناء رکھا ہے اور شاعروں کی مضمت کرتے ہوئے دشت ہی کی بات کی ہے یہ کہا ہے کہ اصل میں فِي كُلِّ وَعْدٍ يَحِيمُونَ وَقَابِلِ مضمت اس لئے کہ خیالات کی وادیوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں لیکن دیکھیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا علاوہ ان کے جو صاحبانِ ایمان ہیں تو اس شعر کا خسن آپ اس تفسیر کے گویا روشنی میں اگر دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پانچ بھی پشت ہے شبیر کی مددہی میں عمر گزری ہے ایسی دشت کی وہ دشت نہیں جس کے مضمت کی جا رہی ہے یہ وہ دشتِ مدحتِ حسین ابن علی ہے کہ جہاں پر انسان کو راستہ ملتا ہے بھٹکتا نہیں ہے تو خیر یہ تو میں نے ابتدان اب دیکھیں قرآن کا جو اسلوب ہے اسلوب بیان وہ یہ ہے کہ ایک ہی مضمون کو قرآن مختلف انداز سے پیش کرتا ہے حضرت آدم کا ذکر پچیس جگہ ہے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے حضرت موسیٰ کا ایک سو چھتیس جگہ ہے جہاں جہاں ذکر آیا ہے ریپیٹ ہوا ہے واقعہ لیکن انداز یونیک ہے ہر جگہ بات وہی کہی گئی ہے مگر یونیک انداز سے اب میرینیز کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں گلدستے مانا کو نئے ڈھنگ سے باندھو ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو مضمون ایک ہی ہے سو رنگ سے باندھو یہ قرآنی اسٹائل ہے جو انہوں نے قرآن سے لیا ہے دعاوں مناجات بہت پیاری دعا ابھی آپ نے تیم سال صاحب سے سنی ہے ان کی تو انبیاء کی دعائیں ہم کو ملتی ہیں قرآنی بہت سی دعائیں ہیں اور زیادہ دعائیں وہ ہیں جو یا رب سے شروع ہوتی ہیں یا رب اب سنیئے یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر دیکھیں جتنی بار آپ سنیں گے اتنا لطف آئے گا یہ بھی قرآنی کی خصوصیت ہے اور قرآن کے ہی سائے میں اور اسی کی اتباع فَتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اسی کی اتباع میں اگر آپ رہیں گے اسی دائرے میں رہیں گے تو پھر رحمتِ پروردگار ہمیشہ آپ پر رہے گی یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر اے عبر کرم خشک ذراعت پہ کرم کر تو فیض کا مبدہ ہے توجہ کوئی دم کر گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر اللہ نے دعا قبول کی ہے ان کی یقینن جب تک یہ چمک مہر کے پر تو اسے نہ جائے اقلی میں سخن میرے قرم وہ اسے نہ جائے تو یہ یارب سے شروع کی بات اور جو جو مصرہ ہے جو جو دعا کی ہے لگتا ہوں پوری کی ہے اللہ نے ان کی یہ دو باتیں ہوئیں تیسری بات کیا ہے منظر کشی میرہ نیز کی وہ منظر کشی جس کی منظر کشی عارف صحابے بھی فرما رہے تھے اور دونوں اسکولرس نے بھی اس کو بیان کیا منظر کشی میدانیں جنگ ہو بہن بھائی کی گفتگو ہو باپ بیٹھے کی گفتگو ہو وہ مکمل اس میں انسانی فطرت کے مطابق جو جذبات ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں شاید میرہ نیز نے زبان حال کو مفہوم کے اعتبار سے اوروچ پر پہنچا جائے اسی کو زبان حال کہتے ہیں کیا امام نے یہ کہا تھا اب آپ آکے لے کے بیٹھ گئے وہ حدیث کے تمام قوانین وہاں نہیں چلیں گے وہاں زبان حال ہے یعنی ایسی کیفیت میں ایک شخص یہی کہے گا جو امام نے کہا ایسی کیفیت میں ایک بہن یہی کہے گی جو انہوں نے کہا اس کو زبان حال کہتے ہیں اب وہ منظر کشی پھر ماحول کچھ نہ صحیح موسم مسئلہ کیسا موسم تھا کیسے حالات تھے چلنا وہ بعد صبح کے جھونکو قدم بدم مرغان باغ کی وہ خوشلحانیاں بہم وہ آبو تاب نہر وہ آبو آپ دیکھیں آبو تاب نہر وہ آبو تاب نہر وہ نوجو کا پیچھو خم سردی ہوا میں پر نہ زیادہ نہ نہ بہت کم کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا موتیوں سے دامن سہرا بھرا ہوا دیکھیں منظر ابھی آپ سن رہتے ہیں کہ یہ کمال ہوتا ہے بلاغت کا کہ بولنے والا اس طرح بولے کہ ہر شخص محسوس کرے کہ جہاں بات کر رہا میں وہاں پہنچ گئے ہوں دیکھ رہا ہوں ایک شیئر کچھ سنیا عجیب ہے تعجب بھی آپ کو ہوگا اور وہ جو کہہ رہے ہیں آپ کو ہسی بھی آئے گی اس پر یہ تصویر پیش کر رہے ہیں کہہ رہتا ہے باس جب جنگ کر رہے تھے تلوار چل رہی تھی تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا تھا منظر کیا تھا کیسا لگ رہا تھا تلوار چل رہی ہے اب پورا مرسیہ اس پر مرسیہ کے مرسیہ کہہ ہیں اس کے اوپر اس پر نجانے کتنے لیکن شیئر میں آپ دیکھیں ایک شیئر سے آپ کو انداز ہوگا کہ کیا ہو رہا ہوگا آئی ہسی اجل کو بھی آئی ہسی ایک ایک لفظ آئی ہسی اجل کو بھی اس طرح مر گئے گھوڑوں پہ تن چڑھے رہے اور سر اتر گئے آپ تصور کرتے رہے ہیں آپ گھوڑوں پہ تن چڑھے رہے اور سر اتر گئے کیا تیزی ہے اور کیا سرعت ہے اور کیا تاثیر ہے اور کیا نتیجہ ہے آئی ہسی اجل اب وہ کیفیت کو آپ سوچ لیں کہ گھوڑے پہ تن ہے اور گھوڑا دولا چلا جا رہا ہے سر نہیں ہے تو آئی ہسی اجل کو بھی اس طرح مر گئے گھوڑوں پہ تن چڑھے رہے اور سر اتر گئے تو یہ منظر کشیق قرآن کے اعجاز میں سے ایک اعجاز ہے جس انداز سے قرآن بات کرتا ہے اس انداز سے جو واقعات پیش کیے ہیں انبیاء کے امتوں کے اس کو بلکل سامنے رکھ دیتا ہے آپ کے سامنے بلکل تصویر بنا کر جیسے آپ کے سامنے ایک فلم چل رہے ہیں آپ خود وہاں موجود ہیں سن رہے ہیں منظر کشیق تو یہ بھی انہوں نے ظاہر ہے کہ قرآن اسے لیا ہے تشبیہات و استعارات اوزار سے بات ہے کہ میں تمام کرنا چاہوں گا وقت بہت ہو چکا ہے بہت اچھے چیزے مثالیں ہیں ان کے یہاں جس کو ہم جوڑ سکتے ہیں اپنے مزاج تفسیری سے سمجھنا لیکن سنیے تشبیہات و استعارات کی تو بھرمار ہے لیکن اس میں بھی میں صرف ایک ہی شعر پڑھوں گا زیادہ نہیں اور یہاں بھی کمال ہے یہاں بھی موت کی کیفیت کہ کیسے مارا وہ پیش کر رہا کہ جب مارا تو ہوا کیا جب تلوار چل رہی تھی تو نتیجہ کیا نکل رہا تھا تو ابھی آپ نے ایک شعر سنا اب سنیے یوں یوں روح کے تائر تروسن یوں روح کے تائر تنو سر چھوڑ کے بھاگے میں اس کو دوبارہ پڑھوں گا تاکہ آپ آرام سے پہنچ جائیں وہاں یوں یوں روح کے تائر یہ موت کی کیفیت دشمن کی یوں روح کے تائر تنو سر اس کو چھوڑ دیا تنو سر کو خود روح بھاگ گئی وہاں سے یوں روح کے تائر تنو سر چھوڑ کے بھاگے جیسے کوئی بھوچال میں گھر چھوڑ کے بھاگے یہ ہے میرانیس اب میں سب سے بڑی خزویت پیش کر کے ان کی ختم آپ کے زحمت کرتا ہوں اور اس کو آپ نے بھی سن لیا ہے ان تینوں اسکولرز سے مگر اس پہ انفیسائز کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے ان کا کلام بلاغت کی پیک پر ہوتے ہوئے بھی انتہائی آسان سادہ اور سلیس ہے سلاست اور اسی کو استلاحان کہا جاتا ہے یعنی آپ ان کے ہر شہر میں کچھ اس طرح پائیں گے کہ کہہ دیں کہ ارے یہ تو میں بھی کہہ دیتا مگر میں نے نہیں کہا پھر کہیں گے دوسرا شہر یہ بھی میں کہہ دیتا مگر میں نے نہیں کہا یہ جو میں کہہ دیتا اس کو پتا کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سہلے ممتنہ وہ آسان جو آپ کے لئے ممتنہ تھا ہے تو آسان لیکن آپ نے نہیں کہا اس نے کہہ دیا اردان محترم آپ سب کا بہت شکریہ آپ یہاں جمع ہوئے یہ بہت بڑی خدمت ہے قابل افتخار ہم سب کے لئے میں شکر گزار ہوں تمسال محسوس صاحب کا بے پناہ اپنی جانب سے پوری قوم کی جانب سے اردو زبان و عدب سے ہمدردی رکھنے والے دنیا کے تمام اردو دان حضرات کی جانب سے میں آپ کا آپ کے والدی گرامی کا آپ کے جدہ امجد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک کارنامہ انجام دیا احسان کیا ملت پر امت پر احسان کیا اردو زبان پر اور بہت زیادہ شکریہ برادر عزیز ہمارے لئے قابل افتخار اور ہم سب کے لئے قابل افتخار شہریار رزوی صاحب جنہوں نے اس سلسلے میں پیش قدمی کی یہ آپ کا اقدام قابل قدر ہے اور بہت شکریہ پروفیسر پیٹر صاحب کا اور برادر عزیز بہت ہی محترم جناب آریخ آم صاحب کا اور آپ تمام حضرات کا تمام امینات کا اور جن حضرات نے کسی طرح بھی اس میں حصہ لیا اس پرام کی کامیابی میں سب کے ہم شکر گزار ہیں اور بس اس بات پہ گفتگو کو تمام کرتے ہوئے کہ دیکھیں میں نے ابھی ایک لفظ احسان استعمال کیا ہو سکتا شاید کسی کو اعتراض ہو جائے تو میں کہوں گا کہ اردو زبان پر میں نے جب کہا تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ اردو زبان پر ہاں صحیح ہے لیکن اتنا کوئی بڑا تو احسان نہیں میں کہتا ہوں صرف یہ جو مضامین اس کے اندر ہیں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اور یہ ریکارڈ ہوئی میری بات بہت ہی احترام کے ساتھ تمام جتنے بھی ادبہ ہیں اور شعارہ ہیں اردو کے اور اردو زبان سے کسی طرح کا شغف رکھنے والے اور محبت کرنے والے اردو زبان سب سے میری گزارش ہے بہت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس بات کو مد بھولئے گا کہ اردو نے جنم ہی لیا ہے کربلا کے سائے میں کربلا کو اگر آپ ہٹا دیں تو اردو زبان کا وجود نہیں ہے اسٹارٹ ہی کربل کتھا سے ہوئی یہ نام سنا آپ نے آج تو ہم یہ انیز کے ایک سو گیارہ مرسی یہ کتاب اس کی بات کر رہے ہیں برسوں کے بعد پہلی کتاب جو اردو زبان کی پہلی ہسٹری میں اردو ہسٹری میں پہلی زبان کی کتاب جو آئی ہے اردو کی اس کا نام ہے کربل کتھا یعنی نصرف نظم نصر بی مرہون منت ہے کربلا کی اور آج بھی یہ زبان جو باقی ہے جہاں جہاں اس شکاگو میں یہ عوام آپ اس شوخ سے اتنی بڑی تعداد میں آئے اس لئے کہ آپ ازداری کے ذریعے سے زبان کو باقی رکھے ہوئے ہیں تو اوہر آل زبان پر ازداری کا ذکر حسین کا کربلا کا احسان ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی سنف سخن ہو کوئی بھی سنف سخن ہو اس کو آپ کربلا سے جدہ نہیں کر سکتے آپ تمام ازداری کا اگین شکریہ اور پرودگار آپ کے علم و معارفت میں انشاءاللہ اضافہ فرمائیں اور ظاہر ہے کہ صرف ثواب کے لیے ابھی آپ نے سنا کہ نہیں تھا یہ لیکن بغیر ثواب کے بھی نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم میرہ نیس کے لیے ان کے آبا و اجداد کے لیے ان کی پورے خانوادے میں جو شعراء اکرام تھے تمام مرسیہ گو حضرات جن جن حضرات نے مرسیہ گوئی میں نوحہ خانی میں ازداری میں اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ زبان کی خدمت میں حصہ لیا ہے کبی اور وہ نہیں ہمارے درمیان ان کے لیے اور مرہوم جناب مصود حسن رزوی عدیب صاحب کے لیے اور نیر مصود صاحب کے لیے اور نجیب رزوی صاحب کے لیے اور باقی جتنے بھی مرہومین ہیں اور آپ کے نظر میں جتنے مرہومین ہیں تمام مرہومین محرات کے لیے آپ سے گزاری شیئر ایک بار سویر حمد تین بار سویر توحید کی طلاعات فرما کر عیسال سوا فرما مرہومین ہیں مرہومین ہیں سنوالا محمد وآلہ بہت بہت شکریہ مرہومین ہیں حضرت سب رسمن دو چیزیں کرنی ہیں تو رسمی اجرہ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے تینوں گیسٹ اور مرہومین کو یہاں آ جائیں اور کتاب سے جو ہے اس کے لیے رسمی اجرہ فرمائیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ان كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعنده موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا